سب اسیمبلی کمپوزر انٹوڈیکشن ہمارے ٹیم کا حصہ بننے کے لئے آپ کا شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آٹو کیٹ سویل 3D میں ہم نے ایک ون ون تھری لیکچر میں سیمبلی اور سب اسیمبلی کے بارے میں ڈسکس کیا تھا وہ لیکچر اگر آپ دیکھیں گے تو اس میں بائے ڈیفالٹ ہمارے پاس بہت ساری سیمبلی ہیں اس کے بعد بھی ہم نے اس لیکچر کو کنٹینیو کیا تھا اس میں بہت سارے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اسیمبلی ہیں یہ ہم اس کے ڈیٹیل کے بارے میں ہم یہ بائے ڈیفالٹ اسیمبلی ہوتی ہیں تو یہ اس کے بارے میں ہم نے بہت سارا ڈسکس کیا ہوا ہے لیکن روڈ پروجیکٹ میں کیا ہوتا ہے کہ ٹپیکل سیکشن سے چینج ہوتے رہتے ہیں تو اس کے لئے ہمیں اپنی کوئی اسیمبلی اگر کرنی ہو تو وہ کس طرح کرتے ہیں یہ دیکھیں اس میں بہت ساری چیزیں لیمیٹیڈ ہوتی ہیں جہاں پہ دیکھیں اس میں سلوپ نہیں ہے کوئی اسٹیپ ہے اگر وہ نہیں ہے تو جو کرب سٹائل بھی یہاں پہ جو انکرڈ بائے ڈیفالٹ دیا ہوا ہے وہ ایکچولی ہمارا کرب سٹائل ہر جگہ پہ سیم یہ نہیں ہوتا ہے تو پھر اس طرح سے پھر ہمیں اپنا کوئی کرب یا کوئی سٹائل ہمیں کوئی چاہیے جو ہمارے ٹپیکل سیکشن میں ہے تو یہ ساری چیزیں کیسے کرتے ہیں تو آٹو کیٹ سویل تھری ڈی نے ہمیں اس لیے جب آپ آٹو کیٹ سویل تھری ڈی انسٹال کرتے ہیں تو اس میں آپ دیکھیں گے اگر یہاں پہ ہم چلے جاتے ہیں آٹو ڈیسک میں تو آٹو ڈیسک میں یہاں پہ ایک بائے ڈیفالٹ آپ کے پاس کچھ اور چیزیں بھی ڈاؤن لوڈ ہو جاتی ہیں یہاں پہ آپ دیکھیں یہ سب اسیمبلی کمپوزر ہے یہ سب اسیمبلی کمپوزر بھی اس کے ساتھ ڈاؤن لوڈ ہوتا ہے اگر آپ نے یہاں پہ اگر آٹو کیٹ سویل تھری ڈی ڈاؤن لوڈ کیا ہوا ہے تو اس میں آٹو کیٹ سب اسیمبلی کریٹر یا کمپوزر آپ اس کو بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اور ڈاؤن لوڈ ہو چکا ہوگا اور جب اس کو آپ اوپن کریں گے تو اس طرح سے اس طرح سے اس کا انٹر فیس ہوگا تو اس میں ہم بہت ساری چیزیں اپنی مرضی سے کریٹ کر سکتے ہیں جو کہ ہمیں ٹپیکل سیکشن میں دیا ہوا ہوتا ہے سو اس کا تھوڑا سا ہم انٹر اڈکشن کرا لیتے ہیں یہ ٹول باکس ہے یہاں سے آپ جو بھی جیسے آٹو کیٹ سویل آٹو کیٹ میں آپ کے پاس ایک ڈرا کا ایک آپشن ہوتا ہے تو یہاں سے آپ ساری ڈرا کے آپشنز ہیں یہ اس کا ٹول باکس ہے یہاں سے آپ پوائنٹ لنک شیپ اور بہت سارے آپشن یہاں سے آپ ڈرا کر سکتے ہیں تو یہ ٹول باکس اس کا سب سے امپارٹنٹ ہے لیکن اس میں سے آپ جو بھی کریں ڈرا کریں گے اس کو ڈریک کر کے آپ اس کالم میں لے کر آئیں گے تو یہ کالم آپ کا فلو چارٹ کہلائے گا تو یہ فلو چارٹ ہے آپ جیسے ہی ہم نے یہ کیا تو یہ دیکھیں گے ابھی ہمارا پاس ایک پوائنٹ ڈرا ہو گیا ہے اس کے ساتھ آپ اس فلو چارٹ کو آپ مو بھی کر سکتے ہیں یہ فلو چارٹ ہوگا جو آپ پوائنٹ لگائیں گے یہ فلو چارٹ میں وہاں پہ آپ ڈریک کر کے رکھنا ہوگا اس کے ساتھ اسی پوائنٹ کی پراپرٹی یہاں پہ نظر آئے گی اور اس کے ساتھ یہ جو آپ جو بھی ڈرا کریں گے اس کی پراپرٹ اس کی اس کا پری ویو آپ کو یہاں پہ نظر آئے گا اور اس کے بعد یہاں پہ آپ اس کی فارمولا اور یہ جو پیکٹ سیٹنگ ہے اس میں آپ اس کی سیٹنگ کر سکتے ہیں اس کو اس کو آپ اس کی فارمولا اور یہ ساری چیزیں آپ اس میں سیٹنگ یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ آپ کی وہ پراپرٹی جو آپ کو امپورٹ کرنے کے ٹائم پہ نظر آئے گا وہ یہ پیکٹ سیٹنگ میں جو آپ سیٹنگ رکھیں گے اس میں انپوٹ آؤٹپوٹ پہ ٹارگیٹ پیرامیٹر اور سپر ایلیویشن اس میں جو بھی چیز آپ ادھر رکھنا چاہیں تو آپ رکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ اس کو آپ دیکھیں کہ یہ آپ اس کو موو کر سکتے ہیں اگر آپ سکرین کو چھوٹا بڑا کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو اس طرف جیسے میں نے موو کر دیا ہے تو آپ اس کو یہاں پہ بھی فلو چارڈ کو رکھ سکتے ہیں اور یہاں پہ آپ کو پراپرٹی دیکھنے کے لیے اچھی خاصی جگہ بن جاتی ہے تو آپ اس کو اپنی مرضی سے کم اور زیادہ کر سکتے ہیں آپ کو اگر اسکرین اس کا جو پوائنٹ نمبر ہے وہ بڑا چاہیے تو آپ اس کو ایسے رکھ سکتے ہیں اور اگر آپ اس کو کوئی اور سیٹنگ رکھنا چاہتے ہیں یا بائی ڈیفالٹ میں جانا چاہتے ہیں تو آپ ویو میں چلے جائیں اور یہاں پہ دیکھیں ری اسٹورڈ ڈیفالٹ لی آؤٹ ہے تو اگر اس کو آپ کلک کریں گے تو آپ کو واپس اپنا ڈیفالٹ سیٹنگ میں لے جائے گا اور اس میں بھی اگر آپ کچھ سے اس کو کم زیادہ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے اس کو کم اور زیادہ کر سکتے ہیں اور جب آپ کا پریویو نظر آتا ہے اور پریویو میں بہت ساری چیزیں اسیمبلی کی نظر آنا شروع ہو جائیں گی اور آپ بہت بڑی اسیمبلی کو کوئی کر رہے ہیں تو بار آپ ٹائم ٹو ٹائم آپ اس کو فٹ ٹو اسکرین کریں گے تو آپ کو وہ جو آپ کی اسیمبلی ہوگی وہ پورا اس میں فٹ کر کے آپ کو دکھائے گا یہاں پہ انپوٹ آرپوٹ اور ٹارگیٹ کے علاوہ یہاں پہ سپر ایلیویشن کی بھی سیٹنگ آپ کر سکتے ہیں کیونکہ روڈ پروجیکٹ میں ہم صرف فکس سلوپ نہیں دیتے دیفینیلی سپر ایلیویشن بھی ہمیں یوز میں ہوتا ہے تو اس طرح سے آپ اس کی دے سکتے ہیں یہاں پہ آپ کوئی اس کا ایلیویشن بھی فکس کر سکتے ہیں تو یہ ساری چیزیں ہم آگے ڈسکس کریں گے تو یہ جسٹ اس کا انٹروڈکشن ہے کہ یہاں پہ آپ کا یہ ڈراب باکس ہے اور اس کے بعد یہ فلو چارٹ ہے اور اس کی پراپرٹی اور پری ویو اور اس کے بعد یہاں پہ آپ کا ہے پیکٹ سیٹنگ تو اس طرح سے آپ سے نہیں آگے جب ہم اس پہ کام کریں گے تو یہ انٹروڈکشن آپ کو کام دیفینیلی بہت کام میں آئے گا تاکہ ان کے نام کے حساب سے آپ کو اگر کس طرح سے آپ اس کو کم اور زیادہ اور چھوٹا بڑا کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں اور اگر آپ کو بائی ڈیفالٹ سیٹنگ چاہیے تو پھر اس طرح سے آپ کے اس کی بائی ڈیفالٹ سیٹنگ پہ چلا جائے گا تو ہم نیکسٹ لیکچر سے اس کی سیٹنگ کوئی چھوٹی سی اسیمبلی سے کام شروع کریں گے تاکہ پھر آپ اپنی مرضی سے کوئی اسیمبلی کرنا چاہیں تو ایزلی کر سکے ہمارے ٹیم کا حصہ بننے کے لئے آپ کا شکریہ